اویس بھئی یہ سوال ہے سویل بھئییں پاک بطن سن کا وہ پوچھ رہے ہیں مترم ایک سوال ہے وطن پرستی اور وطنی اصبیت کی صحیح تعریف کیا ہے کیا اسلامی ملک کا دفاع کرنا بھی تصب ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام اسلامی ممالک کی فوج اصبیت کی خاطر لڑتی ہے یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جو سجی عرب کے جنڈے کی نیچے لڑے گا وہ بھی اصبیت کی موت مرے گا اور پھر اصبیت کی موت کو کفر کی موت کہا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کوئی رانوائی فرما دیں آپ کہ جو حدیث پاک آتی ہے کہ سراد پر پیرہ دینے والے کے لیے جو موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ وہ اس صورت میں وہ حدیث پوری ہوتی ہے کہ جب خلافت قیم ہو جائے تب وہ موت شہادت کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پتن سے کیا نام بتایا آپ نے سہیل بھائی سہیل بہت شکریہ آپ کے سوال کا یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے دیکھیں جب یہ ملکوں کے نعرے لگائے جا رہے تھے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی ہی ریاستیں اس کے اندر زم ریاستیں جب اس کے خلاف اسبیت کا نعرہ لگا رہی تھی کہ ہمیں عرب لسانیت کے بنیاد پر ترک لسانیت کے بنیاد پر فلان کے بنیاد پر فلان کے بنیاد پر زبان کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر علاقے کے بنیاد پر ہمیں اپنی اپنی سٹیٹس بنانی ہے بریٹیش امپائر کا ساتھ دے رہی تھی تو اس وقت میں یہ اسبیت کا نعرہ تھا اور اپنی سٹیٹ کے خلاف کھڑا ہونا بلکہ خارجیت بھی تھی لیکن اس وقت میں جو جو لوگ بھی ہوئے یہ وہ اب گزر گئے ہیں ہم اس پر بیس نہیں کرتے ہوئے خامخواہ کی ایک فتنہ ولی بات ہو جائے گی لیکن اس کے بعد اب جب وہ ریاستیں ہیں اور چل رہی ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ اگر سعودی عرب کی جو بورڈرز ہیں ان کو نہ سیکیور کیا جائے ان کی حفاظت نہ کی جائے ان وٹیور وی آپ کو لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں تو حجاز مقدس اور مقامات مقدسہ کے ساتھ دشمن کیا معاملہ کرے گا آپ کے سامنے سعودی عرب میں بسنے والے مسلمان شہریوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا آپ خوب جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے بچوں کو نوچنے سے باز نہیں آئیں گے بنگلہ دیش جب بن رہا تھا تو پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف ایک نعرہ لگایا گیا خرجیت کا نعرہ لگایا گیا اختلاف کا نعرہ لگایا گیا زبان کا لسان کا نسل کا نعرہ لگایا گیا اسبیت کا نعرہ لگایا گیا لیکن اب جب وہ بن چکا ہے تو اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے اختلاف ہیں ہمیں اپنی جگہ تو انڈیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا آپ کو خوب معلوم ہے تو اسبیت کا یہ سٹیٹ بنی اسبیت پہ تھی موسٹ آف دیم لیکن وہ قائم ضروری نہیں ہے کہ اسبیت پہ ہی ہو بہت سارے وہاں پر جو محافظین ہیں افواج کے لوگ ہیں وہ ان کی حفاظت مسلمانوں کی حفاظت سمجھ کے کر رہے ہیں اسی طرح دنیا کے زیادہ تر اسلامی ممالک ایک بلوک کی فارم میں آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کی کوشش کرتے رہتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں تو پھر وہ اسبیت کا نعرہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ اپس میں اتفاق کر رہے ہیں اپنا اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ وہ دفاع کے لیے لڑے ہیں دفاع کے لیے کھڑے ہیں مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور اگر اس میں کسی کو کوئی تقریف آتی ہے اشادت ملتی ہے تو وہ یقیناً شہید ہیں اب یہ ساری سٹیٹس بنی اسبیت کے نام پر تھی لیکن ایک سٹیٹ ایسی ہے کہ جو بنی ہی لا الہ ہے اللہ محمد و رسول اللہ کے نام پر تھی یعنی کہ پاک سرزمین جب وہ بنی ہی پاک سرزمین ہے اور کسی مسلم سٹیٹس سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ڈیٹیچ نہیں ہوئی خلافت عثمانیہ سے ڈیٹیچ نہیں ہوئی بلکہ ایک ہندو مجورٹی سے ڈیٹیچ ہوئی تو اب اس کا بننا اور اس کا قائم رہنا اس کے لیے جان دینا اس کے بورڈرز کی حفاظت کرنا اس کے لیے کھڑا ہونا این شریعت ہے اور این شہادت ہے اور این جہاد ہے اور اس کے لیے ہر ہر قربانی دینے والا این مجاہد اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ روح ہے تو یہ وہ سرزمین ہے جو بنی ہی نہیں اسبیت کی بنیاد پر اسبیت ہوتی تو پشتون الگ ہوتے بلوچی الگ ہوتے پنجابی الگ ہوتے سندھی الگ ہوتے کشمیری الگ ہوتے گلگتی الگ ہوتے یہاں تو ایک زبان ہی نہیں ہے یہاں تو ایک نسل ہی نہیں ہے سب ڈیفرنٹ ہیں لیکن سب ایک ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اور یہی وہ سرزمین ہے جو اسبیت کی بنیاد پر نہیں بنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی لہٰذا یہی وہ سٹیٹ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا اس سارے اختلاف اور ڈیٹیجمنٹ کو ختم کرنے کا یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ امام الماتی کو ٹھڑا فرمائے گا اور یہی وہ سرزمین ہے سُمَّ تَطْنُوا رَعَاتُ السُّدِ مِنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مَشْرِقْ سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور جا کر حتیٰ تن سبوب ایلیا کروشلم کو فتح کر لیں گے مصیب اقصہ کو ازاد کروا لیں گے نہ صرف یہ بلکہ امام الماتی کی نسرت کریں گے ہجازہ مقدس کے اندر اختلاف کو ختم کریں گے نہ صرف یہ بلکہ زمین ساری اللہ تعالی اس ساری سرزمین کے اندر خلافت کا نظام ان کے ذریعے سے اللہ تعالی قائم فرمائے گا نہ صرف یہ بلکہ بتوں کی سرزمین جہاں پر شرک اکبر ہو رہا ہے جب وہاں پر شرارت اتنی بڑھ جائے گی مظلوموں کے اوپر ظلم اتنا بڑھ جائے گا اور پاکستان کے اوپر بھی وہ چردھوڑیں گے تو یہی پاک سرزمین ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی مدینہ احسانی جہاں سے اللہ تعالی کام لے گا یہاں سے مجاہدین نکلیں گے چردھوڑیں گے اور پورے ہندوستان کو فتح کریں گے اور پھر وہاں ہی نہیں رکیں گے جو جو میڈل ایسٹ میں جو جو عرب ممالک میں ظلم ہو چکا ہے اس کا بھی حساب اللہ تعالی ان کے ذریعے سے چکتہ کروائے گا ایک ہوتا کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی باقی اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے اللہ اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر اللہ علی و لکم